الحمدللہ وکفا و السلام على عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودہ کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضل وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فسیقولون بل تحسنوننا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ومن شر حاسد اذا حسد سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد محلہ آل سیدنا محمد ببارک وسلم انسان کی جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں ہیں ان روحانی بیماریوں میں سے شہوت غصہ بخل یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسد یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمانوں کے ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا یہ ایک ایسا گناہ ہے سب سے پہلے آسمانوں پر جو اللہ رب العزت کی نفرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے کیسے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اس جدول آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ابلیس نے ابا وستقبرا وقانا من القافرین اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے تکبر کیا تو اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی میں تاؤس الملائکہ ہوں اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو مل گئی تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر گوا اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نفرمانی ہوئی دو بھائی تھے حابیل اور قابیل ان میں سے ایک بھائی دوسرے کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا اس سے نکاح ہو چنانچہ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا یہ زمین پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نہ فرمانی تھی لَئِمْ بَسَدْتَ إِلَيَّ يَادَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِي يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ تو یہ ایسا ہے گناہ جس کی وجہ سے سب سے پہلے نہ فرمانی آسمانوں پر اور سب سے پہلے نہ فرمانی زمین پر یہ کیوں ہوتا ہے اس کے لئے ایک واقعہ آپ کو ارز کرتے ہیں تاکہ آپ کو فتح چل جائے کہ حسد کی دنیاد کیا ہوتی ہے نبی ریسیٰ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے تین قسم کے لوگ تھے ایک قوم یہود یہ صاحب علم لوگ تھے ان کے پاس کتاب کا علم تھا اپنے وقت کے مولوی اور مفتی تھے لوگ ان سے آکے باتیں پوچھا کرتے تھے مگر علم کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ آ گیا تھا تکبر آ گیا تھا نخرے میں تھے اور کہا کرتے تھے کہ نحن اونا اللہ و احباؤو دوسرے لوگ وہ عیسائی تھے جن کی اپنی ایک حکومت تھی اور وہ اسٹیبلشت زندگی گزار رہے تھے اور ایک مشرق تھے جو جزیرہ عرب میں رہتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے اب ان تینوں میں سے علم کی نسبت یہود کی طرف ہوتی تھی ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں نبی آخر الزمان کے تشریف لانے کی پوری پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور وہ منتظر تھے کہ وہ کب آئیں گے اور ان کے آنے سے ہمارے اوپر فتوحات اور برکات کے دروازے کھلیں گے چنانچہ انہوں نے ان نشانیوں کو پڑھ کر مختلف جگہوں سے اس جگہ کی طرف اپنا رخ کیا آپ غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں یہود آباد نہیں تھے یہود کی بستیاں وہ ساری مدینہ کے گردے تھی کیونکہ ان کی کتاب ان کو بتا رہی تھی کہ نبی آخر الزمانے جو آنا ہے تو ان نشانیوں کے ساتھ اس علاقے میں آنا ہے چنانچہ مدینہ اور مدینہ کے قریب بنوک و ریزہ اور یہ لوگ سارے جو تھے آباد تھے حقیقت میں یہ منتظر تھے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے اتنا انتظار تھا کہ جب ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا تھا نبی علیہ السلام کی برکت سے کافروں کے اوپر فتح مانگا کر دے تھے کہ نبی علیہ السلام جو آ رہے ہیں ان کی برکت سے اللہ ہمیں فتح آتا فرمائے چنانچہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمدار ہوگا یہ اس کے بھی انتظار میں تھے اللہ کی شان کے سرخ ستارہ نمدار ہوگیا تو یہود کے گھروں میں ایک تہل کا مچ گیا کہ جس کی انتظار تھی وہ آ گیا ان کے علماء نے کہا کہ فتح کرو پھر کہاں کہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے پتہ چلا کہ پورے مدینہ کے اندر جتنی بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان میں سے کسی کی ڈیلیوری قریب نہیں ہے ابھی کافی ایام ہیں تو معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تو بچے کی ولادت نہیں ممکن بڑے پریشان کہ مدینہ میں نہیں پیدائش ہو رہی تو پھر کہاں ہو رہی ہے پھر خیال آیا کہ چلو مکہ میں بتا کرتے ہیں انہوں نے مکہ کے اندر اپنے بندے بھیجے اور وہاں معلوم کروایا مکہ مکرمہ کے اندر جب چھوٹا سا شہر تھا جائزہ لیا گیا تو کئی ساری عورتیں امید کے ساتھ تھیں مگر ان میں سے بھی بہت ساری عورتوں کی ابھی تاریخ باقی تھی صرف ایک عورت تھی جس کا نام تھا آمنا وہ عبداللہ حضرت عبداللہ کی اہلیہ عبد المطلب کے گھرانے میں سے وہ امید سے بھی تھی اور ان کی ولادت کا وقت بلکل قریب تھا جب یہود کو یہ معلوم ہوا تو ان کے گھروں کے اندر تو صفے ماتم بچ گئی کیوں کہ یہود بنو اسحاق میں سے تھے اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نصد بنو اسماعیل میں سے تھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کا جو شجرہ نصد چلتا تھا وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے آگے چلتا تھا اور یہ یہی توقع کرتے تھے کہ بھئی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے اس کو انہوں نے take it far granted لیا ہوا تھا کہ چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ ہماری ہی لڑیس میں سے آئیں گے جب یہ بات کھلی کے نہیں وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں اب صفِ ماتم بچ گئی اور اس دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو ایک حسد ہونا شروع ہو گیا حسد کیا تھا کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا یہ مقام اس نسب کو کیسے ملا تو بنیاد سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک نعمت کا بندہ اپنے آپ کو مستق سمجھتا ہے اور تقسیم تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے چاہے جس کو دے دے تو وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ان کو کیوں مل گئی یہ نعمت اس سے اس بندے کے دل کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے اس آگ کے لگنے کا نام حسد ہے چنانچہ ان کو اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک حسد رہا کہ ان کی کتاب میں اصل میں بڑی تعریفیں کی گئی تھی کہ ان کے پیغمبر اسلام نے دعا مانگی تھی وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذْهِ الدُنِيَا حَسَنَا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد کہا تھا کہ نہیں آپ اپنی امت کے لئے مانگ رہے ہیں یہ نعمتیں یہ مقام یہ سعادتیں میرے محبوب آئیں گے اور جو ان کی اتباع کریں گے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي جو اس نبی امی کی اتباع کریں گے اس جماعت کو میں یہ سعادتیں عطا فرماؤں گا تو وہ تو صحابہ کا تذکرہ تھا اب ان کو پتا چلا کہ اوہو ہم تو قصہ ہی سمٹ گیا باتی اور ہو گئی چنانچہ اس وقت سے ان کے دلوں کے اندر حسد بغض اور کینہ مسلمانوں کے بارے میں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے سچے کلام میں تصدیق کر دی ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ عَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ کہ تم پاؤگے کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ جن کو دشمنی ہوگی وہ یہود ہوں گے تو اس بیماری کا نام حسد ہے یہ پہچانتے تھے اندر سے ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بالکل یہی ہیں ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے بیٹے کو جیسے بندہ پہچانتا ہے مگر وہ حمیت الجاہلیہ جو ہوتی ہے اس کی بنا پر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو اس بیماری کا نام حسد ہے چنانچہ اس بیماری کی بدتعریفی یہ ہے اب تعریف تو نہیں نہ کہہ سکتے اس بیماری کی بدتعریفی یہ ہے کہ کہ کسی بندے کو اللہ نعمت دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے نعمت دین کی ہو یا بھلے نعمت دنیا کی ہو تو اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں اور شریعت نے اس کو گناہیں کبیرہ اور حرام کرا دیا اچھا ایک ہوتے ہیں غیبتہ غیبتہ کیا ہوتا ہے غیبتہ رشک کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملی تو دوسرے بندے کے دل میں ایک تمنہ اٹھی کہ مجھے بھی مل جاتی تو اگر دل میں یہ نہ ہو کہ اس سے چھن جائے بلکہ یہ ہو کہ جیسے اس کو ملی مجھے بھی مل جائے تو اس کو غیبتہ کہتے ہیں اور اگر دینی معاملے میں ہو تو اس کو پھر تنافس کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور تنافس کو شریعت نے واجب کہا چنانچہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سینے میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو قرار نہیں ہوتا کہ اس کو یہ چیز مل کیوں گئی آج ہمارے زمانے میں قریبی لوگوں میں دوستوں میں خاندان میں پڑوسیوں میں اس قسم کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے کسی کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا دو بہنوں میں آپ اکھ میں حسد پیدا ہو گیا کسی کی ڈیل اچھی ہو گئی کاروبار میں پرفیشنل جیلیسی جو اس لائن کے بزنس مین تھے ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا پڑوسیوں کے اندر حسد ایک شہر کے اندر رہنے والے ہم اثر ہونا یہ حسد کی ایک بڑی بنیاد ہے اس کی بھی حسد آتا ہے طبیعت میں چنانچہ اس کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ موجود ہے سنیے سہاستہ کے اندر حسد کے بارے میں احادیث میں کیا بتلایا گیا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو سیصیب امتی داع الامم بے شک میری امت کو امتوں کی مرض پہنچ کر رہے گی یہ امتوں کی مرض ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب وما داع الامم امتوں کی مرض کیا ہوتی ہے فرمایا الاشر والبطر والتکاسر والتنافس تکبر تکاسر تنافس اور حسد یہ ساری کی ساری امتوں کی بیماریاں ہیں اور یہ میری امت میں بھی پہنچیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو پڑھ کر بہت بندہ حیران ہوتا ہے ارشاد فرمایا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِمَانُ وَالْحَسَدِ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک ایمان اور دوسرا حسد یہ حسد اتنی بڑی تو ہے نا بیماری ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی علیہ السلام نے لَا يَذَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُو اگر لوگ آپن میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے نعمتوں کو زوال آتا ہی حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْئِمْ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ یہود نے کسی چیز سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا انہوں نے تمہارے اسلام سے حسد کیا ان کو کیوں ملا ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَتَذْهَبَنَّ الْشُحْنَاؤُ وَالتَّبَاغُدُ وَالتَّحَاسُدُ شُحْنَا کینہ کو کہتے ہیں تباغُد اور آگے تحاسُد فرمایا اور یہ عام طور پہ قریب رہنے والوں میں خوب ہوتا ہے یہ لفظ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال فرمایا فرماتی ہیں مَا حَسَدْتُ عَهَدَمْ مَا حَسَدْتُ خَدِیجَةَ میں نے کسی کے ساتھ اتنا حسد نہیں کیا جتنا میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے ساتھ کیا کیوں ان کی وفات ہو چکی تھی نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں کوئی بکری زبا فرماتے جانور زبا فرماتے تو گوش تقسیم کرتے ہوئے خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو خدیجہ کی طرف سے حدیعہ بھیجا کرتے تھے یاد کیا کرتے تھے ان کو تو فرماتی ہیں کہ ان کو یاد کرنے سے میرے اندر ایک چیز آتی تھی چنانچہ علماء امت نے حسد کے اوپر بہت اچھا کلام کیا من الاثار والاقوال العلماء الواردت فی زم الحسد سینا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لئیس فی خسال شر اعدل من الحسد جو شر کی خسال ہیں ان میں سے حسد سے بڑھ کر عدل کسی میں نہیں کیوں یقتل الحاسدہ قبل ان یصل الى المحسود کہ محسود کو پہنچنے سے پہلے یہ حسد کو قتل کر دیتی ہے یہ تو مرتے ہیں نا حسد کرنے والا دوسرے نے کیا مرنا وہ تو آرام سے اپنے گھر میں مزے سے ہوتا ہے یہ آگ میں جل رہا ہوتا ہے سینا امیر معاوی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے سینا امیر معاوی رضی اللہ نے فرماتے ہیں مَا كَانَتْ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا وَجَّهَ لَهَا حَاسِدَا جب اللہ رب العزت کسی بندے پر نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی حاسد ضرور متوجہ ہو جاتا ہے نعمت آتی ہے تو ساتھ حاسدین بھی آ جاتی ہے اور سینا امیر معاوی رضی اللہ نے فرماتے تھے مَا أَكْسَرْ عَبْدًا ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَّا قَلَّ فَرْحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ فرماتے تھے کہ موت کا تذکرہ ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا حسد بھی کم ہو جاتا ہے اور سینا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حسد کے بارے میں یوں فرمایا یبن آدم اے آدم کے بیٹے لِمَتْ اَحْسُدُ عَخَاقَ تو اپنے بھائی کے ساتھ کیوں حسد کرتا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي آتَاهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ اگر اللہ نے اسے وہ نعمت دی اس کی کرامت کی بنافر عزت کی بنافر جو اللہ کے ہاں اس کی ہے فَلِمَتْ اَحْسُدُ مَنْ اَكْرَمَهُ اللَّهِ تم کیوں اس سے حسد کرتے ہو جس کا اکرام اللہ نے کیا وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اور اگر اکرام کی وجہ سے نہیں اس پر فتنہ بن کر وہ نعمت آئی فَلِمَتْ اَحْسُدُ مَمْ مَسِیْرَهُ الْاَنَّاكِ تم کیوں حسد کرتے ہو جس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا دیا ابن المعتزر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الْحَسَدُ دَاعُ الْجَسَدِ کہ حسد وہ جسم کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے چنانچہ کسی نے کہا کہ الْحَسَدُ جُرْحٌ لَا يَبْرَعُ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں الْحَسَدُ اَوَّلُ ذَمْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي السَّمَاءِ حسد پہلا گناہ ہے کہ آسمانوں پر اللہ کی نفرمانی ہوئی یعنی حَسَدَ اِبْلِيسَ لِآدَم ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا وَأَوَّلُ ذَمْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي الْعَرْضِ اور پہلا گناہ جس کے ذریعے زمین پر اللہ رب العزت کی نفرمانی ہوئی یعنی حَسَدَ اِبْنِ آدَمَ لِأَخِيهِ حَتَّى قَتَلَهُ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حسد کیا بھائی سے حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کر دیا چنانچہ ایک مدر فرماتے تھے الحَاسِدُ لَا يَنَالُ مِنَ الْمَجَالِسِ إِلَّا مُزَمَّةً وَذُلَّا حَاسِدُ کو مجالس میں سے سوائے مضمت اور ذلت کے کچھ نہیں ملتا وَلَا يَنَالُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا لَعْنَةً وَبُغْضَا اور ملائکہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے لانت کے اور بغض کے وَلَا يَنَالُ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا جَزَعًا وَغَمَّا اور مخلوق سے کچھ نہیں ملتا سوائے غم اور جزا کے وَلَا يَنَالُ عِنْدَ النَّذِئِ إِلَّا شَدَّتًا وَحَوْلًا اور اس کو موت کے وقت کچھ نہیں ملتا مگر موت کی شدت اور اس کے اوپر ایک غم تاری ہو جاتا ہے فرمایا وَلَا يَنَالُ عِنْدَ الْمَوْقِفِ إِلَّا فَزِيحَةً وَنَكَالَ اور اس کو قیامت کے محشر اور موقف میں کچھ نہیں ملے گا سوائے فضیحت کے اور اللہ کی طرف سے ذلت کے تو معلوم ہوا کہ اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے چنانچہ ایک بدور فرماتے تھے مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُسْخِتْهُ عَحَدٌ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کسی سے اس کو حسد نہیں ہوگا وَمَنْ قَنَعَ بِعْتَائِهِ لَمْ يَدْخُلْهُ حَسَدٌ اور جو اللہ کی عطا پر کناعت کر لے تو حسد اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا چنانچہ عبد الحمید قاطب کہتے ہیں الْحَسُودُ مِنَ الْحَمِّ قَسَاقِيَ السَّمِّ کہ حاسد جو ہوتا ہے نا اس کا غم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زہر پینے والا اور فرماتے تھے اگر شیر کسی کے پیچھے لگ جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی حاسد کسی کے پیچھے پڑ جائے اس لئے امام اعظم ونیف رحمت اللہ علیہ ان کے حاسد بہت تھے جتنا فضل و کمال زیادہ ہوگا اتنے ہی اس کے حاسد زیادہ ہوں گے یہ اصول سمجھ لیں اس کائنات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ نے اپنے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ان کے اتنے حاسد تھے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور یہی سلسلہ چلتا رہا ہے یہ فضل و کمال سینا صدیق اقلانوں کو ملا ان کے بھی حاسد بہت آگے آئیں تو ماشاءاللہ آئیم فقہا میں سب سے زیادہ فضل و کمال امام آدم ونیف رحمت اللہ علیہ وسلم جتنے فقہا اور محدثین ہیں وہ بلواستہ یا بلاواستہ امام آدم کے شاگرد بنتے ہیں امام آدم رحمت اللہ علیہ نے اصول فقہ تے کیے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ اصول آپ سے لیے اور اس کے سوا جتنے باقی آئیم ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ امام محمد انحمبل رحمت اللہ علیہ یہ امام آدم کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنتے ہیں تو امام آدم رحمت اللہ علیہ کے حاسد بہت چنانکہ ان کے زمانے میں وہ ان کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک ایسا پلین بنایا کہ وہ ان کی پبلک انسلٹ کروا دیں ایسا پلین بنایا کیسے کہ امام آدم رحمت اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لاتے تھے تو کبھی ایشا کے بعد دیر ہو جاتی تھی کبھی آدھی رات ہو جاتی تھی جو راستہ تھا نا اس راستے میں انہوں نے ایک بیوہ عورت کو ڈھونڈا اور اس کو پیسے دینے کا لالچ دیا اور کہا کہ کسی طرح تو ان کو اپنے گھر ایک دفعہ بلا کے دکھا دے بس صرف گھر بلا دے ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے وہ موقع محل کو نہ سمجھی مقصد اس کا یہ تھا کہ بھئی اگر یہ تیرے گھر میں قدم رکھ دیں تو تجھے ہم اتنا انعام دے سکتے ہیں ایک رات امام اعظم رحمت اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لا رہے تھے دروازہ کھلا ہے اور وہ عورت رو رہی ہے تو آدمی جب دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں خیریت تو ہے اس نے کہا کہ اندر بیمار ہے تو اگر آپ دعا کر دیں تو اللہ اس کو شفاہ دا فرما اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیمار کو اللہ شفاہ دے دے تو امام صاحب نے کہا میں اسے کچھ پڑھ دیتا ہوں سورہ فاتحہ یا جیسے ہوتی جیسے آپ نے قدم رکھا تو آپ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اندر مردی نہیں ہے کوئی جیسے اندر رکھا تو وہ لوگ حاصلین چھپے ہوئے تھے گھر میں وہ آگے اور انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ رات کے وقت ایک عورت کے گھر میں چلو جی اس عورت کو بھی پکڑ لیا امام آدم رحمت اللہ علیہ کو بھی اور لے کے پولیس کے پار اور پولیس کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے امام مگر حقیقت یہ کہ یہ رات کے وقت بیوہ عورت کے گھر میں تھے جب وہ عورت بھی پکڑی گئی تب اس کو احساس ہوا کہ میں تو خود بھی انوال ہو گئی میں تو سمجھی تھی کہ مجھے مفت کے پیسے مل جائیں گے گزر اچھا ہو جائے گا حاکم وقت کو جب پتا چلا اس نے کہا وہ یہ کیس بڑا ہے ان دونوں کو مرد اور عورت کو قید کے اندر ڈال دو جیل میں ڈال دو کل دن میں میرے پاس لے آنا پھر میں اس کا کوئی فیصلہ کروں گا چنانچہ اس عورت کو اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ کو ایک کمرے کے اندر لوک اپ کر دیا گیا امام صاحب وضو کے ساتھ تھے اندھیرہ تھا تنہائی تھی آپ نے اپنی چادر جو پاس تھی وہ بچھائی اور نوافل پڑھنے شروع کر دیا اللہ والوں کا یہی تو ایمان ہوتا ہے تجلیاتِ افعالیہ کی جن کے اوپر بارش برس رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام اس قدرت کی طرف سے ہے جب امام صاحب نے نفل پر نشروع کر دیئے تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ اتنا نیک اتنا اچھا اس وقت تو اندھیر ہے نا اور اس وقت تو کمرے میں یا میں ہوں یا یہ ہے تو اس وقت ہی ہے میری طرف متوجہ ہو جاتا مجھ سے بات کر لیتا یا کچھ اور کرتا یہ خدا کی نماز پڑھ رہا ہے اتنے نیک بندے کو میں نے اس طرح پھسا دیا چنانچہ اس کو اندر اندر شرمندگی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اس عورت نے ساری بات کھول دی کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اور میں چکر میں آگئی کہ مجھے پیسہ مل جائے گا تو میرا بچوں کا گزرے اوقات اچھا ہو جائے گا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ میں خود بھی یہاں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی مگر اب میرا دل مجھے پنچ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے نیک بندے کے اوپر بہتانز باندھا مجھے معاف کر دیجئے امام آدم رحمت اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت سمجھتا فرمائی جا آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو اپنی بات پر ریپنٹ کر رہی ہے تو پھر میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں کیا فرمایا کہ یہ جو جیل کے دروازے پہ کھڑے ہیں نا پولیس والا اس کے سامنے بھی جو رونا دھونا کر تو رونے میں سپیچلٹس لگتی ہے اس کے اندر رو دو اس کے سامنے اور اس کو یہ کہہ کہ مجھے پولیس اچانک پکڑ کے لے آئی اور میرے تو پیچھے کئی سارے کام دھرے کے دھرے پڑے تھے تو آپ میرے ساتھ چلو اور میں اپنے کام سٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پھر واپس آ جاتی ہو وہ خیر کا دمانہ تھا لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے شرعام نہیں تھا چنانچہ یہ عورت روئی دھوئی پولیس والے کو کہا کہ بھئی میرے ساتھ چلو اور میں نہ بچوں کو میں نے دیکھا نہ بھالا میری ذمہ داریاں میرے ساتھ اور اس کو کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ آ جائے چنانچہ اس عورت نے رونا دھونا کیا پولیس والا مان گیا وہ سیدھا امام عاظم رحمت اللہ کے گھر پہنچی اور امام عاظم رحمت اللہ کی اہلیہ کو پوری صورت حال سمجھا کر اس نے برکہ دے دیا تو امام صاحب کی اہلیہ وہ برکہ پہن کے پولیس والے کے ساتھ آگئے اب جب صبح ہوئی تو حاسدین نے بڑا مجمعی کٹھا کیا ہوا تھا آج فیصلہ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کا حاکم وقت نے بلوایا امام صاحب بڑے مطمئن ایک عورت بھی ساتھ ہے یہ بھی ہیں پولیس والے پکڑ کے لائے مقدمہ پیش ہوا کیا مقدمہ رات کے وقت اس عورت کے ساتھ یہ ایک گھر میں پائے گئے تو حاکم وقت نے پوچھا کہ نومان کیا یہ حقیقت ہے کہ تم رات کے وقت میں اس عورت کے ساتھ اکیلے گھر میں تھے امام صاحب نے کہا جی تو کیا تم ایسے کام کرتے ہو امام صاحب نے کہا آگ کے بات یہ ہے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے نا یہ میرا سسر ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ اس عورت کو دیکھے پردہ ہٹا کے کہ یہ ہے کون چنانچہ سسر آگے بڑھا اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اس کے ساتھ مسجد میں نکا کیا ہوا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے امام آزم رحمت اللہ علیہ کو ان حاسدین کے اتنے بڑے شر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ شروع اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل فضل و کمال کے ساتھ لوگ کس حد تک حسد کرتے ہیں چنانچہ امام صاحب اس کے بعد پھر یہ شیر پڑھا کرتے تھے اِن يحفدونی فَإِنِّي غَيْرُ لَائِمِهِمْ قَبْلِ مِنَ النَّاسِ أَحْلُ الْفَضْلِ قَدْ حُسِدُوا فَدَامَ لِي وَلَهُمْ مَا بِي وَمَا بِهِمْ وَمَا تَعَكْسَرُنَا غَيْزًا بِمَا يَجِدُوا تو اس طرح لوگ حسد کرتے آئے اہل فضل و کمال کے ساتھ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ حسد ہوتا کیوں ہے اس کو کہتے ہیں اسباب الحسد حسد کے اسباب کیا ہیں توجہ فرمائیں علماء نے لکھا کہ عدم الرزا وَالْقِنَاعَةِ بِقَسَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي أُمُورِ الدُّنِيَا حسد کی سب سے پہلی بات کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ یہ معیشت تو ہم تقسیم کرتے ہیں مگر حاسد اللہ کی اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا اور اور وَالْحِقْدُ وَالْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى قِيْنَا دُشْمَنِي بُغْضِ وہ حسد کی وجہ بنتا ہے تیسری وجہ العجب عجب کی وجہ سے بھی انسان حسد کرتا ہے دوسرے سے اور چوتھی وجہ الاشتراک فی عمل واحد ایک کام کرتے ہونا تو پھر آپس میں حسد زیادہ اس کو پروفیشنل جیلیسی کہتے ہیں اور یہ سب میں ہوتا ہے سمجھے اس سے قسمت والے بچتے ہیں فرمایا ہمارے عقابل نے لَوْلَلْحَسَدُ فِي الْعُلَمَاءِ لَسَارُوا بِمَنْزِلَتِ الْأَنْبِيَا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب مِن مَزَارِ الْحَسَد حسد کے نقصانات کیا ہیں فرمایا اصخات اللہ تعالی سب سے بڑا نقصان کہ اللہ ورزت ناراض ہوتے ہیں غصے ہو جاتے ہیں حاسد کے اوپر دوسرا حسرات النفس وسقام الجسد بندے کے اندر حسرت ہوتی ہے اور بندے کا جسم بیمار یعنی ڈپریشن کا شکار یہ حسد کی دوسری مصیبت نمبر تین انہتات المرتبہ تھی جو بندہ حاصل بنتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے رتبے سے لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے تیسرا چوتھا لوگوں کی نراض جی اسے ملتی ہے حتیٰ کہ لوگوں کے دل میں اس کے لئے محبت نہیں رہتی منبع الشرور العظیم ومفتاح العواقب الوخیم یہ شرور بڑے بڑے شرور کا منبع حسد ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ دفتروں میں نا جہاں ایک لیول پہ کام کرنے والے کئی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس کا نام رکھا گئے لوگوں نے ٹانگ کھیجنا ایک کوئی اچھا کام کرتا ہے دوسرے اس کی ٹانگ کھیجنے میں لگ جاتا ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال کہ وہ کیکڑا ہوتا ہے نا جس کو کھاتے ہیں لوگ پرون کیا کہتے ہیں اس کو تو پرون جو ہے اس کو ایک کوک نے پکانا تھا بہت سارے تھے سینکڑوں تھے تو اس نے اس کو ایک بڑے جو ہے نا وہ بالٹی میں ڈال دیا اور اس پہ ڈھگنا بھی نہیں دیا اب سب اندر چل پھر رہے ہیں تو کسی نے دیکھ کے کہا ہوئی یہ کیا کیا بالٹی کے اندر سینکڑوں ہیں اور تم نے بالٹی کا مو ڈھاپا ہی نہیں ان نے کہا ڈھاپنے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہنے لگا دیکھو ہوتا کیا ہے اس نے جب غور کیا تو ان میں سے ایک چلتا ہوا جب بالٹی کی دیوار پہ چڑھانا کہ میں باہر نکلوں تو دو نے مل کے اس کی ٹانگیں نیچے کھینچی پھر دوسرا چڑھنے لگا تو دو اور نے مل کے اس کی ٹانگیں نیچے کھینچی بلکل اسی طرح حاصد بندہ بلکل دوسرے جس کو اللہ نے نعمت دی ہو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے ساتویں 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 نقصان حسد کا یورس الحقدہ والزغینت فی القلب دل کے اندر کینا اس کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اب ذہن میں آتے ہیں کہ جب اتنے نقصان ہیں اس کے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اییاکم والحسد تم بچو حسد سے فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَتَبِ ابو دعوت شریف کی روایت کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد انسان کی کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو حسد کی وجہ سے کیوں ہی نیکیاں برباد ہا جاتی ہیں اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو تو اسباب دفع الحسد حسد کو دور کرنے کے اسباب کیا ہیں طریقے کیا ہیں ایک تو اللہ کی پناہ مانگے مولا یہ کیا میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوسرا تقوى اللہ اللہ کا تقوى اللہ کا دھر الصبر علی عدو بہی اپنے دشمن کے معاملے میں صبر کرنا الاقبال علی اللہ والاخلاص لہو اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر انسان اللہ سے راضی رہے اور اخلاص والا بنے ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج بتایا نہ توجہ فرمائیے اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلان کے بارے میں حسد ہے آگ لگتی ہے کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک قبض آ جاتی ہے انقباز آتا ہے میرے دل میں تو فرمایا کہ حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو بہت پکی بات بتائی حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو کیسے حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے فرمایا کہ تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو غیبت کا اُلٹ جو کرنے کو دل چاہ رہے ہیں اس کا اُلٹ کرو تو غیبت کرنے کو چاہتا ہے تو کیا کریں تعریف کریں اس کے ساتھ تکبر کرنے کو دل چاہتا ہے فرمایا تکبر کی وجہ اس کے ساتھ توازوں سے پیش آئیں اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو دل چاہتا ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ دوستی لگائیں اور دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جائیں فرمایا کہ تم حدیعہ اور توفہ لے کے اس کے گھر پہنچ جاؤ اس کو حدیعہ دینے کے لئے جو کیفیت تھی اس کا اُلٹ کرو چنانچہ حضرت ثانی رحمتلہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے فلان سے بڑا حسد ہے تو حضرت نے بلکل اسی طرح کا ایک علاج ان کو بتایا جس میں یہ بھی تھا کہ تم حدیعہ لے کے اس کے گھر جاؤ اور اس سے محبت کرو چند مہینے کے بعد اس نے خط لکا کہ حضرت حسد کی بیماری میرے دل سے بلکل ختم ہو گئی اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لی دیئے کیا کہ جس سے حسد ہونا اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کو اور نعمت عطا فرمائے یہ ایسا نسخہ ہے آپ دو دن اس کے لئے اگر دعا کریں گے تو دل سے حسد بلکل ختم ہو جائے اللہ اس کو اور عطا فرمائے میں تیری رضا پہ راضی بس ایک دن اس بندے کے لئے دعا مانگ لیجئے یہ دعا حسد کے لئے انشاءاللہ دعا بن جائے گی اللہ رب العزت ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حسد کی یاگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو خدا کے فیصلوں پہ کیوں ہوں ناراض جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو وَآخِرُ زندگی مل beraber ہے روٹے رب کو منالو اللہ کو اپنا بنالو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لول لگالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اب سب وردوں کو چھوڑو بھلو اللہ کو ورد بنالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ بسالو لگالو اللہ سلو لگالو عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے دل سے حسد کو دور فرما حرس کو دور فرما اللہ غضب کو دور فرما اللہ ہماری شہوت کو دائرہ شریعت کے اندر لا رب کریم اجب کو دور فرما تکبر کو دور فرما میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ چمکا اس کو اور زیادہ بڑھا میرے مولا اول تو ہمارے پاس نیکیوں کی مقدار ہی بہت تھوڑی ہے پھر حسد کی وجہ سے اگر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو میرے مولا پھر ہمارے پلے کے آرہا اب رحمت فرما دیجئے اللہ ہمیں اس بیماری سے شفا آتا فرما دیجئے میرے مولا جو کی ہوئی نیکیاں ہم ضائع کر بیٹھے تو ہماری حالت اس عورت بڑی کیسی ہو گئی کہ پہلے وہ دھاگت بنتی رہی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے دھاگے کو خود توڑ بیٹھی تھی اللہ ہمیں اس جیسا بننے سے بچا لیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما میرے محلہ وقت گزرتا جا رہا ہے آپ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چور کر اپنے گھروں کو آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں دنیا کے فقیر بھی کسی دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں تو سخی ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے اے مالک آپ تو سخیوں کے بھی داتا ہیں سخیوں کے بھی پروردگار ہیں اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ایک رحمت کی نظر ڈال دی جئے جتنے لوگ مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں مساجد میں اعتقاف میں اللہ سب کے اعتقاف کو قبول کر لی دیئے اس اعتقاف کو امت کی ہدایت کا سبب بنا دی دی اللہ ہدایت کی ہواوں کو عام فرما دی دی اللہ مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کی افادت فرما مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی مقبرت فرما آنے والے وقت کو اللہ گزرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ ہمیں بار بر اپنے گھر کا دی دار عطا فرما اپنے پیر حبیب صلی اللہ صلی اللہ کی حاضری نصیب فرما رب کریم برداشت ہوگی میرے مولا آپ نے نعمتوں سے پالا ہے ہم آپ کے نعمتوں کے پلے ہوئے بندے ہیں میرے مولا جب دنیا میں آپ نے بن مانگے نعمتیں عطا فرما دیں تو ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما دی گا اللہ ہم تو دو بندوں کے سامنے کی زلت برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم کے سامنے کی زلت کو کیسے برداشت کریں گے اے اللہ مہربانی فرما دی دی آج ہماری بخشش کا فیصلہ کر دی دی رب کریم رحمت کا فیصلہ کر دی دی اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دی دی اے اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے جو پر آمین کہہ رہے ہیں سب کو ان نیک دعوں میں حصہ عطا فرما دی دی گھروں کے اندر ہمارے جھگڑے فساد کو ختم فرما دی دی ہمارے گھروں میں اللہ امن اور سلامتی کا محول پیدا فرما دی دی آپس میں آدوں کو نیکوکار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا جو بھی پریشانی ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کی پریشانی وں